ازاملے کے ناظرین حقیقی آزادی کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد کامران تو مشن 26 نومبر ہے سب راستے سب کافلے راولپنڈی کی جانے براوا دوا ہیں پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ اپنے کلائنکس کی جانے براوا دوا ہے آج ملک کی تاریخہ سب سے بڑا اجتماع راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے کھلاڑی رنگ جمائیں گے رات سے ہی اس وقت تک لوگوں کے کافلے پنڈی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں اب بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں لوگوں کا جوش و خروش اپنے اروج پر ہے پی ٹی آئی کے جیمن آج لاہور ائرپورٹ سے بزریہ ہیلیکاپٹر راولپنڈی روانہ ہوں گے اور کپتان پرجوش عوام سے ولولا خیز خطاب بھی کریں گے اپنے آئندہ کے لاحی عمل جو ہے اس کا اعلان بھی آج کیا جائے گا حقیقی آزادی مارچ اپنے کلائم ایکس پر پورے پاکستان سے لوگ نکل پڑے سب کی ایک ہی منزل راولپنڈی آج آزادی مارچ کا عظیم و شان جلسہ راولپنڈی میں ہوگا دلوں پر راج کرنے والے کپتان جلسہ عام سے خطاب کریں گے حقیقی آزادی کا خواب سجائے نوجوان بچے اور بوڑھے سب ہی گھروں سے نکل پڑے پنجاب سندھ کے پی اور بلوچستان سے قافلوں کا رخ راولپنڈی کی جانب شہر میں زبردست سیاسی گہمہ گہمی پنڈی میں ہر طرف عوام ہی عوام شاہ محمود قریشی کی قیادت میں موٹر سائیکل ریلی نے سما بان دیا عمران خان آج دوپہر ایک اور دو بجے کے درمیان زمان پارک سے روانہ ہوں گے عمران خان زمان پارک سے سخت سیکیورٹی کے حسار میں لاہور ائرپورٹ پہنچیں گے پی ٹی آئی کے جیمین ائرپورٹ سے بزر یا ہیلیکاپٹر راولپنڈی روانہ ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی عواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور اندہ اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے